نہیں ہے تو اسی لیے ان کو بیلنس کرنا پڑے گا جو ایرب سٹریٹ میں جو گصہ ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے اس کو کیسے مینج کیا جائے تو ابھی اور یہ بڑا نہیں ہے اس کا وستار نہیں ہوا ہے پرنتو اگر وستار ہوتا ہے اور جیسے ہم نے کہا ہے اب ایران میں آپ اور لوگ نہیں جائیں گے پرنتو وہاں پر بھی ہمارے بیس تیس ہزار لوگ ہیں ازریل میں بھی قریب بیس ہزار لوگ ہیں ابھی قریب ہمارے ودیش منطری نے کہا ہے چار ہزار پانچ سو لوگ اور حال ہی میں گئے ہیں وہاں پر کنسٹرکشن ورک کے لیے تو اگر ان کو وہاں سے ہم کو ری لوکیٹ کرنا ہے واپس لانا ہے بھارت لانا ہے تو اس میں کیا ہمارے لیے دکت آ سکتی ہے ایویکویٹ کرنے کے لیے اگر تیل کا دام بڑھتا ہے اگر ایران اس میں انوال ہوتا ہے سب سے پہلے وہ کیا کرے گا سٹریٹ اف ہارموز کو وہ بند کرے گا سٹریٹ اف ہارموز بند ہوتا ہے تو وہاں سے قریب پوری دنیا کا تیس پتشت آئل وہاں سے سپلائے ہوتا ہے سٹریٹ اف ہارموز سے بھارت کے لیے بھی وہاں سے کافی ماترہ میں آتا ہے حالانکہ ہم نے تھوڑا ڈیورسی فائی کر لیا ہے روس سے اب ہم لے رہے ہیں تیل پچھلے دو سال سے ڈسکاؤنٹڈ آئل وہاں سے لے رہے ہیں پرنتو پھر بھی تیل اور گیس وہاں سے آتی ہے اور اگر اس کا دام بڑھتا ہے تو ہماری اکانومی پر دیکھئے جو اس کا کتنا برا اثر ہوگا ہمارے لیے بہت ہی مہتوپون وہ ہمارے ویاپار کے طریقے سے یونائٹڈ ایراب ایمنیٹس بھارت کا تیسرا سب سے بڑا ویاپاری صحیح ہوگی ہے ہمارا ساتھی ہے وہاں سے سعودی عربیا نے کہا ہے پچھتر بلین ڈالر کے ہمارے پاس نویش آئے گا اگر اور بھی دیکھئے ہم نے آئی میک کو ابھی کیا ہے انڈیا میڈل ایسٹ یورپ اکنومک کوریڈور اس کے بعد ابھی یونائٹڈ ایراب ایمنیٹس کے ساتھ ہم نے فری ٹریڈ اگریمنٹ کیا ہے جو کہ کافی اچھا چل رہا ہے ہماری آئی ٹو یو ٹو ہے انڈیا یو ای اسریل اور یونائٹڈ سٹیٹس تو دیکھئے بہت طریقے سے ہم وہاں پر انویسٹڈ ہیں اور کنیکٹیوٹی کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے ویاپار کے لیے سامرک سمندھوں کے لیے وہ شیطر ہمارے لیے بہت ہی مہتوپونہ میں کہوں گا دنیا میں بھارت کے سوا اور کوئی ایسا دیش نہیں ہے جس کے لیے یہ جو پشمیشہ شیطر ہے وہ اتنا مہتوپونہ ہے تو اسی لیے سبی دیشوں کو اگر اس کا وستار ہوتا اگر ایران انوالو ہو جاتا ہے تو بہت ہی اس کا برا اثر پڑنے والا ہے چھیک ہے کافی اچھے سے آپ نے سجینار صاحب ایکسپلین کیا کہ انڈیا اور ریسٹ او دو ورلڈ کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے دیپک صاحب اب جو ایران کا جو ایکشن ہے کہ انہوں نے ایک دو سو مسائل دا گی تو یہ کھلا اعلان جنگ ہی ہے اور ان کو بھی پتا ہے کہ اس پر اسرائیل کا ریٹیلیشن آئے گا اور کس حد تک آ سکتا ہے اس کی بھی کلپنا شاید ان کو ہوگی کونسی ایسی چیز ہے کونسی ایسی چیز ہے کیا جو ابھی سجینار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ان کی جو گلوبل جو پوزیشننگ ہے چاہے وہ آئل کے پوائنٹ اف یو سے ہو یا دوسری چیزوں سے ہو وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ان پہ فل فلڈ اٹاک ہوتا ہے تو پھر وہ گلوبل کنڈیشنز اور آئل اور یہ سب ڈگمگائے گا جو کی یو ایس کے لیے بھی اتنا اچھا نہیں ہوگا ریسٹ آف دو ورڈ آرڈر کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا یا پھر اب یہ فل فلڈجڈ وار ہے جس میں کسی ایک کو تو آپ ختم ہونا ہوگا یا جو بھی کہیں آپ کیا وارڈ یوز کروں اس کے لیے مجھے نہیں سمجھ میں آرہا اس کا کوئی بڑا نتیجہ نکلے گا میں پہلے مسٹس ٹکھو نے جو کہا ہے سر شیز بریلیٹ ابھی یہ بات کر رہے تھے امریکن ڈیفنس کمپنیز کا میں آئی جس تلیو میں آئی جس تلیو میں آئی جس تلیو میں آئی جس تلیو کوئی آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے یونائیٹی ستیٹس پر آئی جو آئی جی جاتا تو ہے اب نے کیا لکھا ہے کہ مجھے کہا ہے کہ Northrop Grumman امریکن دیفنس کمپنی شیرز اب 8% Lockheed Martin 4% General Dynamics 4% Boeing 6% Raytheon 12% جو بڑے دیدلی ویپنز بناتے ہیں پہلی چیز تو ہو گئی ہے کیونکہ شیرز بڑھتے ہیں جب اویل کی کیمتے بڑھ گئی ہیں یہ کہنا کہ اگر ایران if ایران ڈیساپیرز tomorrow ma'am the world will adjust دنیا بہت جگار بہت چلے گی یونائیٹڈ سٹیٹ دنیا کا سب سے بڑا آئیل پروڈیوسر یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اب اتنی ڈیپینڈنس نہیں ہے ان لوگوں پر یہ کہنا یہ پرانے زمانے کے ساتھ دل کو بہلانے کیلئے غالب یہ خیال اچھا ہے ایران نے جو کیا کیوں کیا کیونکہ وہ چکر ویو میں پھنس کیا اس کو بتانا تھا اپنے چمچوں کو ہزباللہ اور پھوٹی پھوٹی جتنے ہیں کہ ٹائگر دیکھو تم لوگ جہاد کر رہے ہو نا میرے لئے شباش میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں وہ کہنے لگے ٹائگر ہم تو مرتے جا رہے ہیں تو کیا کر رہا ہے بڑے بیان دیتا ہے میں کچھ کروں گا سر رمیمبر اسرائیل کے لئے question of survival ایران کیا کہتا ہے کہ اسرائیل کو جینے کا عدی نہیں ہے اور جو یہ ہزباللہ ہے اس کے constitution میں ہے کہ اسرائیل should not exist اسرائیل کے constitution میں نہیں ہے کہ ایران should not exist give me a minute سر in the 50s 60s and 70s before the revolution ہم لوگ parties کرتے تھے ہم اس کو T2 کہہ دیتے وہ کیا ہوتا تھا Tehran to Tel اور وہ جو وہاں کا ساڈی کا جو ایکٹنگ شہنشاہ اگر کسی نے مسجد میں پیلیسٹین کا نام لیا تو میں اس کو بھیج دوں گا اس سیدھا بھیج دوں گا I'm not interested in Palestine I'm interested in Saudi Arabia Sir ایران کا سمرتھن کوئی نہیں کرے گا یہ تو سب normalize کر رہے ہیں United States کے ساتھ اس کے ساتھ کریں گے US کے ساتھ سمبند صحیح ہو جائیں گے یہ کہنا کہ یہ بھی کود پڑے گا وہ بھی چھائنا کیا چاہتا ہے Amerika کو بھائی وہ ہی پہ رکھو یار اس کی وار شیپ ساوٹ چائنا سی میں آگے تو میری بڑی بری حالت ہوگی جیتنا ان کو وہاں بھی رکھ سکتے اور رکھ ہو اس کا سیمپل یہ ہے روس کے پاس کہا ٹائم ہے سر وہ اکرین میں بھسا ہو ہے چلی پیٹ رہا ہے پوک رہا ہے کتنے سال ہوگے ہیں اس جنگ کو میرا ماننا ہے اگر فلیش وار تو ہی گئی ان ڈیکلیر رہا ہے اس رہا ہے بھو اس رہا ہے اران جب اس رہا ہے ایک میسیج رہا ہے وہ پڑھ سنا دی ہمارے مساد کے دوست ہے نیو 1953 رواندہ سجدیف صاحب ambasator ashok آپ مجھ سے کہیں زیادہ بدھی مان مساد یاد ہے ایران کا جو پرائم منیسٹر ہوتا تھا جب اس نے nationalize کیا تھا ان کی oil industry اور بریٹیش اور امریکن نے مل کے نکال دیا اور شاہ کو واپس لائے اور ابھی دس سال پہلے declassified documents میں لکھا تھا سر یہ US state department نے یہ ان کے اپنے سویکار کیا ہے تو یہ جو ریجیم ہے اس سمیں ایران میں it has to go there is no other question یہ کیا کریں گے بولنگا اچھا جی ہم نے کہا تھا اسرائیل کو جی نے کہا نہیں ڈارلنگ تم میرے تم بہت اچھے ہو رہو تم نہیں ہونے والا سب سب اچھے اسرائیل نے بھی ہر پوزیشن لی ایسا مجھے 51 سال ہو گئے ہیں پوٹنی میں اور اتنا کمزور ہو جائے گا اس کی نیوکلی تاکر جب چلی جائے گی اس کو 20 30 سال لگیں گے کیا گازہ میں جو جنگ ہو رہا ختم ہوگا نو وہ چلتا جائے گا عزباللہ کو آپ نے ٹھوک دیا پھر وہ ری گروپ کرے گا اور پھر تنگ کرے گا یہی ایک سلوشن ہے اسرائیل کی جتنی طاقت بڑھ سکتی ہے دنیا کو جتنا وہ درا سکتا ہے پتا سکتا ہے میرے سے پنگا لیا تو میں مٹا دوں گا جو آج بھارت کی کمپریہنسی نیشورل سٹینٹ ہے میرا مان جی تک پھٹلی کوشن شک سر آپ سے کی یہ اسکلیٹ ہوتا ہے یہاں سے فل وار کی طرف جاتا ہے تو اس میں بھارت کی کیا پوزیشن رہے گی بھارت کا کیا افیشل سائیڈ رہے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں بھارت کا افیشل سائیڈ وہی رہے گا جو ہم نے کل کہا ہے ہم دونوں سائیڈ کو ایڈوائز کریں گے آپ ڈی اسکلیٹ کریے دونوں سائیڈ کو کہیں گے آپ ریسٹرین برتیے کیونکہ جیسے میں نے آپ سے ابھی بتایا ہے بھارت کے لیے بہت مشکل سمیہ ہے اگر یہ یہاں پر جنگ ہو جاتی ہے میں میرے بڑے اچھے پریام اتر ہیں دیپک میں بلکل ان سے وہ کرتا ہوں سہمت ہوں جب وہ کہتے ہیں جو کوئی دیش یہاں پر اور آگے نہیں آئے گا اسی لیے آپ نے دیکھا ہے ایک سال ہو گیا ہے اور جو بھی لوگ کہیں کتنے بھی 35000 40000 45000 لوگ وہاں پر جو مارے گئے ہیں ordinary civilians وغیرہ کوئی نہیں چاہتا ہے جو مارے جائیں پرنتو یہ سب ہو گیا ہے بہت ساری protest ہو گئی ہیں پوری دنیا میں پرنتو آپ نے دیکھا ہے کسی دیش کو یہاں پر involve ہوتے ہوئے کوئی دیش ان کو جو گازہ میں ہیں نہ ایجب چاہتا ہے ان کو اپنے یہاں پر پناہ دینا نہ جارڈن چاہتا ہے پناہ دینا ان کے تو بارڈرز ملتے ہیں ان کی تو سرحد ملتی ہیں کوئی نہیں چاہتا ہے نہ تو چاہتا ہے ان کو ہمارے یہاں پر آنے کے لیے اسی لیے کوئی بھی انوال نہیں ہوگا پرانتو اگر ایران کے اوپر ایسا حملہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر جو ان کی حکومت ہے بڑی شیکی حکومت ہے اور وہاں پر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ دیکھئے 20 سال یہ ہو گئے 25 سال ہو گئے اور لوگ اپریشن میں رہ رہے ہیں وہاں پر تو اسی لیے وہاں پر اور ہم نے دیکھا ہے محسا امین کا جو ابھی دو سال پہلے اگینسٹ ہجاب اگینسٹ جو بھی ان کا روسری جو پہنتے ہیں سر ڈھکتے ہیں وغیرہ اس کے ورود کتنا وہاں پر ہوا پرانتو پھر بھی ان کی جو مورل موریلٹی پولیس ہے اس نے کیسے اس کو دبا کر رکھا ہے تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں جو اگر یہ جنگ اور بڑتی ہے اگر ایران وہاں پر آتا ہے اسی لیے موسیقی